موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بھارتی جبر اور برطرین کرفیو کے باوجود گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے کشمیری میڈیا سرویس کے مطابق یہ مظاہرے سیری نگر بڑکرام اسلام آباد پلواما کلگام بارہ مولا کپوارا اور مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں گئے گئے مظاہرین کشمیر کی ازادی کے حق میں اور بھارت کے مخالف نارے لگائے گئے بھارتی فورسز نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے ان حد مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے رحمانہ استعمال کیا جس سے کئی مقامات پر مظاہرین شدید زخمیں بھی ہوئے اپنی ٹویٹ میں فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ جب تک مولانا فضل رحمان کے فرزند اور ان کی جماعت کے دیگر رہنما ایوان میں موجود ہیں پارلیمان اس وقت تک جالی نہیں ہو سکتی نئے انتخابات ضرور کرائے جائیں گے لیکن پانچ سال کی آئینی مدد کی تکمیل کے بعد فردوس آشکوان نے مزید کہا کہ نواز شریف کے لندن پہنچتے ہی نون لیگ کے ترجمانوں کی طرف سے جو ہنگامی حالات نافذ کیے گئے تھے وہ یک دم ختم ہو چکے ہیں نون لیگ نے سپریم کورٹ کی طرح الیکشن کمیشن میں جو ایک صفحہ پیش کیا ہے وہ بھی کتری لگتا ہے انصداد منشیاد عدالت لاہور میں رانہ سناولہ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی پندرہ روزہ جو ڈیشل ریمان ختم ہونے پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جس پر رانہ سناولہ کے بکلہ نے پولیس کے بد نظامی اور میڈیا کے داخلے پر پبندی کے خلاف عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیا نوشہر و فیروز محراب پر اور قربو جوار میں ٹڈڈی دل کا حملہ لاکھوں کی تعداد میں سفر کرنے والی ٹڈڈی دل کے فصلوں میں دیرے حکومت سن ٹڈڈی دل سے بچاؤ کے لیے کوئی حکمت عملی نہ اپنا کر کاشت کاروں کو نقصان پہنچا رہی ہے پنو آکل محلہ غریب آباد میں گیس کی چولے سے آگ لگ گئی گھر کا مکمل سامان کپڑے اور دیگر اشیاء جل کر راک ہو گئی گھر میں موجود بچوں اور خواتین نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر سے نکل کر جان بچائے اطلاع ملنے پر فائر برگیٹ گاڑی پہنچ گئی جس نے ایک گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا کڈھن شہر میں ناروے ملک میں قرآن کریم کو جلانے کے خلاف جے یو آئی کے رہنما مولانا باکش مولانا لال محمد مولانا عیسیٰ میر مولانا میر محمد واحد اور بڑی تعداد میں لوگوں نے مجید اقصہ سے ریلی نکالی ریلی مین روڈ سے کڈھن تھانے کے قریب قیام پذیر ہوئی جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناروے کے ایک گستاخ قرآن نے قرآن کریم کو جلایا ہے جس کی تمام امت مسلم پر زور مضمت کرتی ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ناروے سے سفارتی بائیک آٹ کیا جائے اور پاکستان میں قائم ناروے کا سفارت خانہ بند کیا جائے نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی